موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خراسچ میرا نام بشل اکمان ہے اور آج انتہائی اہم شو میں آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں میں آپ کو پروف کرنے لگا ہوں کہ دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں کس طرح سے دھاندلی ہوئی کس کس طریقے سے دھاندلی ہوئی اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پہلے سے دھاندلی جو ہے اس کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اس کی تیاری بھی کر لی گئی ہے اور اس کی تمام مکمل تیاری کر لی گئی ہے جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس کے اندر نادرہ اور آئی بی دونوں شامل ہیں آئی بی اس کی مختلف نویت سے کرے گی معاونت وہ میں بعد میں آپ کے سبین کروں گا اور نادرہ جو ہے وہ اس حوالے سے پوری طرح پاکستان نوستم لیگ نواز کو جتوانے کے لیے اور مختلف جگہوں پر اس کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے متحرک ہے اور پچھلے کئی سال سے متحرک ہے اور میری اطلاع کے مطابق نادرہ نے آنرابل چیف جسٹس آف پاکستان ساکر بنصار صاحب کے سامنے جا کے کوٹ روم کے اندر جھوٹ بولا غلط بیانی کی ساکر بنصار صاحب آج اس پروگرام کے اندر میں وہ شباہد لے کے آنگا کہ جہاں پہ آپ کو بتا چلے گا کہ نادرہ نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی لائنگ ان فیس او دھا کوٹ کیا سزا ہونی چاہیے یہ کوئی کسی جج کو نہیں بتا سکتا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے لیکن پاکستانی قوم کا میں یہ بتا دوں کہ آنے والے الیکشن کا اب ریزلٹ جو متبقی ہے اس ریسرچ کے بعد اس ڈیٹیل کے بعد جو ہمارے پاس آگئی ہے جو کھرس آج کو اس وقت موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے تمام تر کوششوں کے باوجود پچپن سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتی پاکستان بھر میں پاکستان طریقہ انصاف پچپن سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ متوقع پارٹی ہے جس نے اگلی حکومت بنانی ہے اور آسفلی زرداری صاحب اگلے وزیر اعظم پاکستان ہو سکتے ہیں کس طرح سے اس پروگرام کا دوران آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کا دھاندلی ہوئی کہاں کہاں پہ جو ہے وہ پری پول رگنگ ہو گئی میں ان اشتہاروں کی بات نہیں کر رہا جو بلینز کے اشتہار مسلم لیگ نواز نے دیے اپنے لئے سینٹر میں بھی دیے پروونس میں بھی دیے میں ان پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کی بات نہیں کر رہا جو الیکشن سے پہلے شیڈیول اناؤنس کرنے سے دو دن پہلے دو ہفتے پہلے انہوں نے کر دیے اور اپنے بندوں کو کی پوزیشنز میں لا کے پلیس کر لیا میں ان بیوروکریٹس اور پولیس والوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو اوپر جم کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس طرح سے نون لیگ کی خدمت کرنی ہے جاتی عمرہ کو ہی رپورٹ کرنا ہے میں حسن عسکری کے متعلقہ ایک بات نہیں کر رہا کیونکہ حسن عسکری نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بھرپور مل چکے ہیں اور ان کے لیے اب جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس اور پلیسمنٹس ہیں وہ کرنے لگے ہیں لیکن نون لیگ ابھی بھی تیسرے نمبر پہ ہوگی نمبر آف سیٹس میں پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ ہوگی ازاد امیدواروں کی کافی تعداد ہوگی اس میں اور تین مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ووٹنگ میں چیٹنگ کی جائے گی یعنی ووٹ آپ ووٹ ڈالیں گے ضرور پر ووٹ گننے والا کوئی اور ہے وہ جیسے جوزر سٹیلن نے کہا تھا ڈالنے والی کی اہمیت نہیں ہے گننے والی کی زیادہ اہمیت ہے دو قسم کی یہاں پہ فراڈز ہوئے ہیں میں آپ کو تفصیل دکھاؤں گا اور بتاؤں گا پھر آپ کو پتا چلے گا خوشربہ داستان ہے نادرہ نے پاکستان کو ڈبونے کا فیصلہ کر لیا نادرہ کے اندر ایسے اوفیشلز موجود ہیں جس میں خود چیئرمن نادرہ اس وقت جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں ان کے مطلق یعنی یہ شواہد مل رہے ہیں کہ پاکستان کا بہت ہی اہم اور سنسٹیف ڈیٹا انہوں نے کچھ یورپی ممالک کو باہر مہنگے داموں بیچا ہے جی میں کہہ رہا ہوں بیچا ہے چوری کی ہے چوری کر کر وہاں پہ بیچا ہے نادرہ کا کون سا ڈیٹا باہر گیا وہ بھی ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کون کون نادرہ کے اندر ڈیول نیشنلز ہیں اور اپنے سیکرٹ ماسٹرز کو یہاں پہ آکے سپورٹ کر رہے ہیں اور نادرہ کا ڈیٹا لے کے جا رہے ہیں میں ان کے مطلق بھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے لوگوں کو صاف کیا گیا اپنے راستے سے ہٹایا گیا تاکہ جو چیئرمن نادرہ ہیں اگزسٹنگ چیئرمن نادرہ ان کے راستے صاف رہے ہیں اور ان کے راستے میں اور نون لیگ اور جاتی عمرہ کے راستے میں کوئی اور پل بنا کر کانٹی نہ ڈال سکے یہ کیا ہو رہا ہے تقریبا تقریبا ایک محتاط اندازے کے مطلق آپ کو بتاؤں گا ایک سو بیس نیشنل اسیملی کی سیٹ اور ایک سو اسی پروینچل اسیملی کی سیٹ جو ہیں وہ کامپرمائز ہو چکی ہے میں بڑا سوچ کر آپ کو کہہ رہا ہوں ایک سو بیس نیشنل اسیملی کی اور ایک سو اسی پروینچل اسیملی کی نیشنل اسیملی کی بیس اس طرح سے ایک سو بیس اس طرح سے کہ اس میں جن لوگوں کو ڈپرائیف کیا گیا ہے ان کا اگر آپ نکالتے ہیں اور جن لوگوں کو دیا گیا ہے ان حلقوں میں رد و بدل کر کے ان کی تعداد جب آپ نکالتے ہیں تو وہ پل اتنی بنتی ہے لیکن آج میرے پاس ایک بڑے سرپرائز مہمان بھی ہے سید مظفر علی ایکس ڈپیٹی چیرمن نادرہ ان کو جب ہم نے رابطہ کیا اور ان سے ہم نے تفصیلات لیں کچھ تو انہوں نے تفصیلات دے دی باقی انہوں نے مازد کر لی انہوں نے کہا کہ جی میرا کیونکہ ابھی کیس عدالت میں ہے تو میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو میری نوکری سے متعلق ہے ورنہ وہ سبجیڈ اس میٹر ہے فائن بھی رسپیکڈ بٹ جو چوریاں کی ہیں انہوں نے یا ان کے ڈپارٹمنٹ نے اس کے متعلق ان سے ہم ضرور بات کریں گے اور آج آپ کو میں پروف کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے فول پروف فول پروف تیاری ہو چکی ہے دوبارہ سے پچیس جولائی کو آپ جوشف روش میں ووٹ ڈالیں گے شبیس جولائی کو سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے اے ووٹ کون پا گیا وہ ووٹ کون پا گیا وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ کو میں کچھ چیزیں بتاؤں سابق ڈپٹی چیمن ناظرہ سید مظفر علی کی جانب سے دو مئی دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ کو ایک لٹر لکھا گیا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے ناظرہ کو حکم دیا تھا کہ ناظرہ کوئی ایسا سوفوئر تیار کرے جس سے اوورسیز پاکستانیز اووٹ کاسٹ کر سکے پر ناظرہ نے جان پوچھ کر ایسا سوفوئر تیار کیا جس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز کو اعتراضات ہیں یہ صرف اور سروس لیے گیا کہ عدالت کو گمراہ کیا جا سکے جبکہ ناظرہ پروپوزل لے کر جائے تو اس کے اندر ایشیوز ہوں اور اوورسیز پاکستانیز اس جنرل ایکشن میں ووٹ نہ کاسٹ کر سکے اور سٹیٹس کو برقرار رہے جبکہ دوہزار تیرہ میں ناظرہ نے اوورسیز پاکستانیز کے لئے فنگر پرنٹ بیس بائیومیٹرک ووٹر ریجسٹریشن موڈیول اور وہ بائیومیٹرک اوثنٹیکیشن موڈیول تیار کیا تھا اس کو بھی سپریم کورٹ میں بھیجا گیا لیکن غالباً ان کی نظر اس پر نہیں پڑی آپ کا میں یہ بتاؤں کہ دوہزار تیرہ میں ناظرہ نے جو ایک موڈل بنایا تھا جس کے تحت اوورسیز ووٹرز ووٹ ڈال سکتے ہیں بہتر لاکھ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن وقت کی کمی کے باعث ان کہا گیا کہ اس دفعہ نہیں اگلے الیکشن سے یہ ڈالیں گے اب اگلے الیکشن سے پہلے کیا کیا کہ وہ جو فنگرپرنٹ موڈل تھا کہ کسی کو ہائی کمیشن میں آنا ہے کسی کو ایمبیسی کے اندر آنا ہے کسی کو کاؤنسلیٹ کے اندر آنا ہے اور آ کے اس نے اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہے یا پاسپورٹ دکھانا ہے فنگرپرنٹ کرنا ہے اس کی تصدیق ہونی ہے اور اس کے بعد اس کا ووٹ جو ہے اسی طرح کاسٹ ہو جانا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کی جگہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو ہے سکیم بنانی شروع کر دی چار سال اس کے اندر ضائع کی ہے جبکہ پہلی سکیم صحیح تھی بالکل اور آلموسٹ اپروول کے قریب تھی دوسری اس لیے بنائی کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک عام فہم تاثر یہ ہے کہ بہتر لاکھ جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں عمران خان کے ساتھ جڑے میں ہیں چاہے وہ شوکت خانم ہو چاہے وہ نمل ہو چاہے وہ پاکستان طریق انصاف ہو وہ عمران خان کے سمپتائزز بھی ہیں ووٹرز بھی ہیں سپورٹرز بھی ہیں یا ان میں ایک بہت بڑی مجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اب ان کو الیمنیٹ کرنا تھا اس ووٹنگ پروسیڈر سے تاکہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان اور پاکستان طریق انصاف جو ہیں وہ کھلی مجورٹی نہ لے سکے تو اس سافٹ پیر میں یہ پرابلمز کریئٹ کی گئی اب عثمان مبین جو اس وقت چیئرمن نادرہ ہے فواج چودری نے پاکستان طریق انصاف کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک خط بھی لکھا ہے جو آپ لوگ کی نظر سے گزر چپا ہوگا عثمان مبین کو دو بار تین سال کے لیے چیئرمن نادرہ کیسے بنوایا گیا چیئرمن نادرہ کے لیے ایک اشتہار دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس کی حج جو ہے پچپن سال مقرر ہوتی ہے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ پی ایش ٹی ہے جو کہ وہ منمم قابلیت اس میں لکھی ہوئی ہے پیس کے لیم پی وون ہے جبکہ چھے رکنی کمیٹی تھی جسے چیئرمن نادرہ کا فیصلہ کرنا تھا بائیس جنوی دوہزار اٹھارہ کو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یہ اکیاون لوگوں پر مشتمل ایک میرٹ لسٹ ترتیب دیتے ہیں اس میرٹ لسٹ میں عثمان مبین کا پانچوہ نمبر تھا پہلا نہیں پانچوہ نمبر تھا یہ اکیاون لوگوں پر مشتمل میرٹ لسٹ بناتے ہیں اور اس میرٹ لسٹ میں یعنی جب عثمان مبین کے اوپر چار لوگ تھے ان کی قابلیت اور تجربہ وہ بھی عثمان مبین سے زیادہ تھا لیکن ان چاروں کی کوئی سیاسی وابستگی یا ان کی سفارش یا ان کے پاس کوئی پرچی نہیں تھی اور اس کے لیے نونلی کی حکومت جب کوئی کام تیہ کر لیتی تھی تو کر کے گزر جاتی تھی علی جانگیر کی اپوائنٹمنٹ اسی میں ہے آسم سلمان کی اپوائنٹمنٹ پی آئی اے کے ایم ڈی کے طور پر اسی کے اس میں ہے چند روز بعد ایک نیا کریٹیریا بنایا گیا اور یہ حساب سے بنایا گیا کہ عثمان مبین کو فائدہ ہوئی پھر یک دم ایک نئی میرٹلس سامنے آتی ہے اس میں عثمان مبین ٹاپ پہ آگئے لیکن اس کمیٹی نے اس پر کمیٹی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور عثمان مبین بارل اوپر آگئے اور وہ پائنٹ ہوگئے یہ وہ ذرائع اور خلائی مخلوق ہے جن سے ساز باز کر کے نونلیک الیکشن جی پیسی دوزہ تیرہ میں بھی اور اس بات جنرل الیکشن میں دھاندی کرنے کی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے عثمان مبین کی موجودگی میں کسی بھی صورت اپصاف و شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا اور کیونکہ جس بندے کی اپوائنٹمنٹ ہی رولز کو بالا اطاق رکھ کر کی گئی ہو اس سے خیر کی توقھری چیئرمن پیمرہ کے لیے آپ کو یاد ہوگا اپصار علم کے لیے انہوں نے جو ماسٹرز کی ڈگری تھی اس کو کینسل کر دیا اور ایک بی اے پاس آدمی کو وہاں پہ اپوائنٹ کر لیا کیونکہ وہ ان کے مقاصد پورے کرتا تھا اس میں کیا کیا تفصیلات ہیں اس کی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک سو بائیس سے مطلق میں اس پہ بھی آتا ہوں مظفر صاحب میرے ساتھ ہی ہیں فارمر ڈیپٹی چیئرمن نادرہ السلام علیکم رینکیو بہر مچ مجھے پتا ہے کہ بڑے حمد کی بات ہے آپ کھل کر سامنے آگئے ہیں it takes a lot of courage لیکن یہ پاکستانی اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے کہ نادرہ جو ہے اس وقت الیکشن فیئر کروائے ٹائم پر کروائے اور فیئر کروائے لیکن میں کنونسٹ ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے کہیں سے بھی فیئر نہیں ہوگا آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تھا میں آپ کا بہت شکر گزاروں آپ نے مجھے اپروچ کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ انٹرسٹنگلی سب سے زیادہ ضروری میرے لئے یہ تھا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کیا ہم نے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے یا ذاتی پریشرز اور ذاتی ان سے جو ہے ہم نے گھبرا کے اس فورم کو سلٹ کرنا ہی ہے اور میں نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا کہ میری کیریئر ہمیشہ سے اس ملک کی خدمت کے لیے اس ادارے کی خدمت کے لیے جس میں میں نے اٹھارہ سال گزار رہے ہیں اور اداروں کو سیاسی وابستگیوں سے والتر ہونا چاہیے ادارے اسٹیٹ کے انسٹیوٹیشنز ہونے چاہیے کسی کی فیور میں نہیں ہونے چاہیے انفارشنٹلی ہمارے ملک میں ادارے جو ہے وہ ڈیٹریشن کا شکار ہیں آستہ آستہ جو ہے ان میں تنزل ہو رہا ہے ان یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جس میں میڈیا بہت اچھا رول پلئے کرتا ہے ایسے ایسپیٹس کو ہیلائٹ کر کے تاکہ ان کے اگنس بند باندھا جا سکے میرے خیال میں میرے خیال میں کافی ساری چیزیں ابھی الیکشن ٹو دہوزان ایٹین کے سلسلے میں ہو چکی ہیں مینج ہو چکی ہیں جیسے ابھی آپ نے درست فرمایا کہ سات میلین کے قریب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووڈ کے حق سے آلیڈی محروم کر دیا گیا بہت افسوسناک بارتا ہے سپریم کورا پاکستان نے بہت اچھا انیشیٹیف لیا تھا ان کو حق کے رائے دی دینے تھا لیکن انفارشنٹلی ان کی تمام کوئشیں کوئی کسی طریقے سے بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی زیادہ کنسن کیا ہے مباشر صاحب یہ چیز ہمیں ریالیز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سات میلین لوگ اپنا ووٹ ڈال نہیں سکیں گے لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سات میلین ووٹ ووٹر لسٹ میں ریجسٹرڈ ہیں یہ خود ملک سے باہر ہیں لیکن ان کے ووٹ پاکستان میں ہیں ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کا ووٹ نہ ڈال دے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیسے ہوگا تاکہ دیکھیں جناب ان کا ووٹ تو انٹری موجود ہے بوگست ووٹنگ پاکستان میں کوئی نیا فنوامنا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں اپنا ووٹ کاس کر کے خود ایک سائز کر لیکھتا ہے کہ میری پیٹیشن تھی جو بیرسہ علی زفر نے کی اس وقت کہ ایک کروڑ بہتر لاکھ اور کچھ ہزار جالی ساری تین کروڑ کے قریب جالی ووٹوں کو ہم نے ایک سپنچ کروایا تھا آپ یہ دوبارہ سے جالی ووٹ آگئے جناب دیکھیں جس ٹائم آپ تھے اور کافی سارے سٹیکھولرز تھے جنہوں نے جو ہے دوہزار آٹھ کی جو ووٹر لسٹ تھی اس کو سپریم کھول میں چیلنج کیا نتیجتاً دوہزار تیرہ میں ایک بہت کریڈبل اور سٹرانگ الیکشن ووٹر لسٹ بنی اس کی کریڈبلیٹی کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ کہ الیکشن کے بعد بہت سارے الیکشن ٹریبونلز میں کمپلینٹس گئیں لیکن ایک کمپلینٹ بھی اس میں ووٹر لسٹ کے اوپر نہیں تھی یہ الیکشن کمیشن کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اس ٹائم جو نادرہ کی منیجمنٹ تھی اس کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ عوام کو ہم نے پاکستان میں ڈیموکریسی کو سٹنٹھن کرنے کے لیے ایک ویلیٹ ایک کونفرم سولیڈ جو ہے ووٹر لسٹ پروائیڈ کی بٹ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اس میں کسی کا غیر ضروری اخراج یا غیر ضروری اندراج تو بند ہو گیا ہے جب سے شناختی کارڈ کے ساتھ ووٹر انٹری کو لنک کیا گیا ہے لیکن وہ تمام لوگ جو کہ ووٹر ڈسپلیسمنٹ کی طرف آتے ہیں جہاں پر ایک شخص ووٹ ڈال نہیں سکتا ملک سے باہر ہے یا ڈیسیزڈ ہے وہ شخص اگر ووٹ ڈالنے کے لیے خدا سے نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی اور بگس ووٹنگ نہ کر سکے اب میں آپ کا باتاتا ہوں ناظرین جو یہ بات کر رہے ہیں کہ سات اشاریہ دو ملین تو وہ پاکستانی ہو گئے جو باہر ہیں چلیں ان کو تو آپ نے حق نہیں دیا ووٹ ڈالنے کا لیکن ان کا ووٹ یہاں پہ اندراج ہوا گئے وہ کوئی بھی آکر ڈال سکتا ہے اب دوسری بات پچھلے پانچ سال میں ایک محتاط اندازہ کمداب ایک تقریباً ساٹھ سے پیسٹھ لاکھ افراج جو ہیں وہ جان بھاک ہو چکے ہیں جی ساٹھ سے پیسٹھ جب بائیس کروڑ کی عبادی ہے تو بچے جتنے پیدا ہو رہے ہیں تو ساری دس سال میں اتنے لوگوں کا فوت ہونا یا جان بھاک ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور ان کا جو ہے اخراج ان ووٹر لسٹوں سے نہیں ہو رہا تو اب ڈر یہ ہے کہ ساٹھ لاکھ شناختی کارڈ تو لوگوں کے پاس ہیں اور شناختی کارڈ جو ہے ہی تو دس سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے جب ایک بار ایشو ہو جائے اور یہاں پہ کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے کہ ان ویلیڈ شناختی کارڈ جو ہے اس کے پر ووٹ نہ پڑ سکے ان ویلیڈ شناختی کارڈ پہ تو ووٹ نہیں پڑ سکا لیکن ایکسپائرڈ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جس کی ایکسپائری ہو چکی ہے وہ الیکشن میں ووٹ آسکار یعنی ہے کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں میں ان کا شناختی کارڈ لے کے آتا ہوں اگر آپ نے اس کو رینیو نہیں کرایا ہے تو وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی پولنگ اسٹیشن میں اس کے اوپر ایک بیلٹ سٹفنگ کی جا سکتی ہے اگر کسی شخص کا شناختی کارڈ تو آپ کی فوٹو چینج ہو سکتی ہے اس پر جی فوٹو تو اس پر ووٹر لسٹ کی پڑی رہے گی لیکن اگر جب بیلٹ سٹفنگ کی جاتی ہے تو کوئی الیکٹرانک میکنزم تو نہیں ہے ووٹر کے فنگر پرنٹ کو یا ووٹر کی فوٹو کو میچ کرنے کا یہ تو ایک میانوال پروسس ہے اگر کوئی شخص کمپرومائز دے پولنگ اسٹیشن پر تو ساٹھ لاکھ مرےوے لوگوں کا بوٹ ہے اس وقت موجود ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ الیمنٹ ہے انفرشنٹلی اس کے پر بہت کم توجہ دی گئی ہے ان پیچھلے پانچ سالوں میں میں آپ کو بہت بنیادی سا نقطہ سمجھاتا ہوں دوہزار تیرہ کی جو ووٹر لسٹ تھی وہ آٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹر کے پر مدلاتی آج ہم ان پانچ سالوں میں ہم نے ناظرہ نے اس ووٹر لسٹ میں دو کروڑ بیس لاکھ ووٹرز کا اضافہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس پانچ سالوں میں نئے ووٹ ریجسٹر ہوئے ہیں نئے شناختی کارڈ بنے اور دو کروڑ بیس لاکھ نئے ووٹرز اس میں سسٹم کی طرح ایڈ ہو چکی ہیں لیکن ان پانچ سالوں میں صرف اور صرف پچیس لاکھ ڈسیزڈ ووٹرز یا جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی ووٹر لسٹیں ریموول کی گئی ہیں ان کو خارج کیا گیا تو اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو جہاں پر دو کروڑ لوگ ایڈ ہوئے ہیں ان کی نسبت پاکستان کے گروت ریٹ کو دیکھتے ہوئے کم سے کم ایک کروڑ ووٹ وہاں سے ضرور نکالا جانا چاہیے تھا لیکن ایک حملے جو تو ایک کروڑ ووٹوں کا مطلب ہے تقریباً پچاس سٹے ستر سٹے دیکھیں اس کا انفلنس تو پورے پاکستان کی ووٹر لسٹوں پر پڑے گا لیکن خاص طور پر ان الیکشن ان کاؤس چونسیز میں جہاں پر دوستہ ستر لاکھ جالی ووٹ ابھی بھی رہ گیا نا جی ایس فار ایس وفات پائے ہوئے ووٹرز کا تعلق ہے تو وہ ایک مطاعت اندازے کے مطابق اس ووٹر لسٹ میں ساٹھ لاکھے قریب ووٹرز ایسا ہے جو کہ وفات پا چکا ہے تو ساٹھ لاکھ یہ ہو گیا بہتر لاکھ آورسیز ہو گیا جس کو اجازت نہیں ملی ابھی میں ڈسپلیس پہ آتا ہوں تو ایک کروڑ بائیس لاکھ تو یہ لوگ ہو گئے جن کو ایک کروڑ پہیں بتیس لاکھ یہ لوگ ہو گئے جن کے سائٹ پہ ہم کر دیں ان میں سے ساٹھ لاکھ یہ تو جو مرضی استعمال کر سکتا ہے جالی طور پر وہ کر لیں ان کی پرچیاں بنوائیں جن کی تیاریاں بوری ہیں وہ ضرور کر سکتے ہیں وہ تو حکومتی داری ہو سکتے ہیں جو نے پانچ پانچ سال حکومت کی ہے مباشر صاحب میں ایک چیزہ آپ کو ضرور پتانا چاہوں گا اس معاملے پر وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو وفات پائے ہوئے ووٹرز ہیں ان کے اوپر لاس ڈیس دوزار سترہ کی اینڈ میں اس کے اوپر نوٹس لیا انہوں نے اپنی حتل و سا کوشش بھی کی اپنے تمام وسائل کے اندر رہتے ہوئے کہ اس میں سے اخراج شدہ جو وفات پائے ہوئے ووٹر ہیں ان کا اخراج کی حضرت سے پبلک سے انہوں نے سپورٹ کی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود صرف اور صرف پچیس لاکھ ووٹر ہی دوزار پندرہ سے دوزار تیرہ سے لے کے آج تک نکال گئے اگر مجھے یہ بتائیں اس پہ آتے ہیں اگر ان کی پروپر اسسسٹنس کی جاتی ہے سپریم کورٹ نے جب آپ لوگ کو حکم دیا کہ ڈیول نیشنل جتنے بھی دپارٹمنٹس میں ہیں ان کو فش آؤٹ کر کے نکال لیں تو آپ لوگ نہیں نکال لیں انفرشنلی اس ٹائم جس ٹائم سپریم کورٹ کا یارڈ رہایا تھا تو میں آلیڈی جو ہے ادارے سے فارق کیا جا چکا ہوا تھا ادر وائز اس اقامات کی جو ہے باقی آپ کے ادارے میں اور لوگ نہیں ہیں انفرشنلی جو لوگ ہیں وہ سب اسٹیڈس کو کے سپورٹی ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو نہیں دیا ان میں کچھ لوگ جو اسٹیڈس کو کو سپورٹ کرتے ہیں باقی خاموش ہیں اور وہ میرا حال دیکھے اور جب دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اس کے اوپر جو ہے وہ سب اپنی نوکری اور اس کے خاطر جو ہے وہ خاموشی کا لاستہ تیار کیا آپ کے لئے ذرا حیرانی کی بات ہوگی اور سپریم کورٹ کے لئے بڑی حیرانی کی بات ہوگی اصل میں نادرہ میں خود ڈیول نیشنلز موجود ہیں جب ڈیول نیشنلز موجود ہیں تو وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ڈیول نیشنلز کے سر سے ایڈنٹفائی کریں گے آج میں آپ کو غوش ربا حیرت انگیز ایوڈنس آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے شیئرمن نادرہ جو ہیں اسمان مبین ان کے بہنوئی جو ہیں ان کا نام ہے حسین امین یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ اوپر سیز ہیں یہ ڈیول نیشنل ہیں برڈیش سٹیزن ہیں اور یہ کیا ہیں یہ ڈی جی نیٹورکس انفو سیکیورٹیز ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ میں آپ کی سکرین پہ اب آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرہ کے اپنے اندر ڈیول نیشنلز جو ہیں پرے ہوئے ہیں اور وہ کے سرنس چیف جسٹس کو ڈیول نیشنلز جو ہیں دوسرے ملکوں کے آئیڈنٹفائی کر کے دیں گے دوسرے دپارٹمنٹس میں اسمان چیما ہے یہ بھی ڈیول نیشنل ہیں یہ سوفیر ڈیولپمنٹ کے ہیڈ ہیں وہاں پہ اور یہ آسٹریلین سیٹیزن ہے اسمان چیما جو ہیں اور ان کا پاسپورٹ نمبر پی اے ڈبل سیکس تری ڈبل زیرو تری ٹو بھی ہے اس پر سمیر خان ہے سمیر خان کیا کرتے ہیں یہ ناظرہ کی سوفیر کی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں پورے ناظرہ کی جو سوفیر ٹیم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور بھائی صاحب خود بریڈش نیشنل ہیں یہ اس کے بعد سید احمد کمال ہے سید احمد کمال جو ہے کی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں اور خود بھائی صاحب جو ہیں یہ ڈیول نیشنل ہیں اور کنیڈین ہیں یہ بیسیکلی کینیڈا کی نیشنلی ٹیم کے پاس ہے پھر سوہیل جہانگیر ہیں ڈیول نیشنل ہیں یہ صاحب ناظرہ میں ڈی جی ایلین ریجسٹریشن کے طور پر کام کر رہے ہیں اور خود یہ امریکن نیشنل ہیں جو خود ڈی جی ایلین ریجسٹریشن کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ خود امریکن نیشنل ہے یہ نادرہ کے عثمان مبین جو ہیں جب یہ فرانس میں گئے تھے دوہزار سترہ تیس نومبر کو تو وہاں پہ ویدن ٹو اور تھری ڈیز جا کے انہوں نے اپنی ویب سیٹ ہیک کروا دی اور جو ہیک کر تھا نا اس نے ان کو ایک بڑی انٹریسنگ سی امیج جو ہے وہ بھیجا اس سائٹ پہ لگا دیا اور ساتھ ہی ان کا عثمان مبین کا جو پاسورڈ تھا اس ہیک اس کو ایکسس کرنے کا اوفیشل ای میل کا وہ انہوں نے ان کو دے دیا ان کی ای میل ہیک ہو گئی سب کچھ ہیک ہو گیا ان کو جب میسیج بھیجا انہوں نے بلکل صحیح بھیجا لیکن چیف جسٹس آف پاکستان آپ کے لیے یہ ایک انٹریسنگ فوٹ فور سوٹ ہے جب آپ نے نادرہ کو حکم دیا کہ وہ ڈیول نیشنلز مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کریں تو نادرہ نے لیتولال سے کام کیا اور آپ کو نہیں دی وہ انفرمیشن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نادرہ کے اپنے سینئر موسٹ اوفیشلز جو ہیں وہ ڈیول نیشنلز ہیں دوبارہ سے آپ کو میں بتا دوں جیسے ایمرین حسین ہے سوارین کا نام ایمرین حسین ہے اور یہ ان کو غصہ رہو گا کہ میں نے ان کا نام غلط لے لیا نہیں بھائی ایمرین حسین ہے چیمن نادرہ کے بہنوئی بھی ہیں اور یہ شخص نادرہ میں ڈی جی نیٹورکس ان انفرمیشن سیکیورٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں بریڈش نیشنل ہیں نادرہ میں ڈی جی ایلین ریجسٹریشن کے طور پر کام کر رہے ہیں سید احمد کمال ہے ڈیول نیشنل ہیں یہ نادرہ میں سوفیر کالٹی اشورنس کی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں اور سمیر خان ہے یہ بھی ڈیول نیشنل ہیں نادرہ میں سوفیر ٹیم لیڈ کر رہے ہیں یہ بھی بریڈش نیشنل ہیں اور اسمان چیما ہے ڈیول نیشنل اور یہ نادرہ میں سوفیر ڈیولپمنٹ کے ہیڈ ہیں نادرہ میں اور کیا کیا گھپلیں ہیں یہ میں ایک گریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے نادرہ نے پوری طرح تیاری کر لی ہے کہ نون لیگ کو کس طرح زدانلی سے الیکشن جتوانا ہے اس میں مختلف سیٹیں دلوانی ہیں اور کس طرح پی ٹی آئی کو دوبارہ سے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کو انہوں نے ذکھ کرنا ہے اور اس الیکشن سے باہر کرنا ہے پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مزفر صاحب میں اگر یہ کہوں کہ آپ لوگوں نے ڈیلیبریٹلی سپریم پورٹ سے جھوٹ بولا اور وہ سوفیر دیا کہ جس میں واقعی خامیہ تھی اور جس میں خامیہ نہیں تھی وہ آپ نے ویڈھول کر لیا اور اس کی وجہ سے اوزیس پاکستانی سے ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو چکے ہیں اور ساٹھ لاکھ جالی ووٹ جو ہیں اس کے علاوہ ڈیسیز لوگوں کے اس وقت بھی آپ کے سسٹم کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ لوگوں کی نا اہلی ہے مجھے صاحب میں آپ کو اس سوال کا سپیسیفک لی جواب دیتا ہوں لیکن پہلے تو مجھے یہ بتا ہی کہ آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن اور یہ پروف ملے کہاں سے یہ انفارمیشن آگے پاس کرا سچ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو بلکل صحیح ہوگی یہ ایسی اولی شوز کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کی جو ورکنگ ہے میں پر ٹیم نہیں ہے میں پر چڑہلیں ہیں بڑی وہ لاکے دے رہے تھی ہیں جو آپ کو چڑہل نہیں کہہ رہا جو آپ نے کیا آپ میری انفارمیشن کی تصدیق کرے میرا خیال ہے کہ نادرہ کو اس کے اوپر اپنا افیشل اسٹینس دینے کی ضرورت ہے میں ان تمام افراد کو ذاتی طور پر بانتا ہوں اب اگر انہوں نے یہ چیز سبریم کولڈ کو نہیں بتای انہوں نے ایک اور چیز نہیں بتای چلے میں اس پہ آئے تھا پھر ہم دوسرے سوال کے اوپر آئے تھے جو پہلے آپ سے پوچھا تھا نو چھے دوہزار سترہ کو ٹیم لیڈر انفرمیشن سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ علی عمران نے نادرہ کے نیٹورک کو ایک ایمیل لکھی وہ ایمیل آپ کو دکھاتا ہوں کہ نادرہ کے دس دس ایک سو تیس دس یعنی یہ ڈومین کنٹرولر ہے بسکلی 10.10.130.10 یہ ڈومین کنٹرولر ہے لیتوینیا سے ایک سرور لیتوینیا ایک ملک ہے وہاں کا ایک سرور جس کا آئی پی نمبر آگے انہوں نے دیا ہوا اس پہ ایک ٹیرابائٹ ڈیٹا ٹرانسفر ہو چکا ابھی تک ایک ٹیرابائٹ ڈیٹا نادرہ کا ٹرانسفر ہو گیا اور یہ عمل جاری ہے یعنی مزید بھی جارہا ہے اور اتنے کرٹیکل سرورز کو انٹرنیٹ پہ ایکسس کیوں دی گئی ہے اس کے خلاف انکوائری کی جائے نادرہ نے آج تک اس کے اوپر نہ صرف سلی بکش انکوائری نہیں کی بلکہ کسی کو سزا نہیں دی اور پورے کا پورا ڈیٹا میں یہ ایک ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے بیچا ہے دوسرے ممالک کو میں اس علی عمران صاحب کو جانتا ہوں ازادی طور پر میں ان کے ساتھ کام کیا اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت کرٹیکل اور بہت شفاف اپنے کردار کے ممالک ہیں میں تو آپ کی اور چیئرمن کی بات کروں انہوں نے یہ ایمیل کی ہے جس کو لکھا ہے وہ کرٹیکل ہے اس کو اگنور بلکل نہیں کیا جانا چاہیتا ہے یہ بہت بڑا جو ہے پرابلم ہے یہ ایمیل دیکھیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے نادرہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پر دیکھیں دیکھیں پڑھیں اس ادارے کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ کہ اس ادارے کے اوپر عوام کا ایک ٹرسٹ ہے ایک کانفیڈنس ہے لوگ آکے اس ادارے کو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں ابھی نہیں ہے میرا پہلے تک تھا اگر ہم اس ٹرسٹ کو بریچ کر دیں اگر ہم اس ٹرسٹ کو بریچ کر دیں تو اس کے بنیادی جو نادرہ کی کریشن کا مصد ہے آپ نے بریچ کر دی ہے ابھی تو ہم یہ ایسرٹین کریں کہ بریچ ہے کتنا بڑا یہ جس ٹیم کا ایونٹ ہے اس ٹیم میں ادارے میں موجود نہیں تھا میری بات کی واقعات ہیں یہ جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بتایا ہمارے جو نیٹورک سائن انفارمیشن سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی کچھ چینجز کی گئی ہیں اپنی مرضی کے لوگ لائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ادارے کے اندر ایک کنٹرول تھا جو پچھلے کمبرہ سال تھا نادرہ جو ہے وہ کمپرمائز ہو چکا ہے میں نے سٹارٹ یہی سے کیا تھا اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ادارے انفارشنٹی ایک کنٹینیوز ڈیٹوریشن کا شکار ہیں یہ رائٹ ٹیم ہے کہ جس ٹیم ان اداروں کی اس ٹھنٹنٹس کا مجھوڑت ہے یہ جو ڈیٹا چوری ہے ڈانلڈ ٹرم کے اوپر بھی الزامات ہیں ڈیٹا چوری ہونے کے اور فیس بک کو یوز ہونے کے الیکشنز میں لیلوری کو ہرانے کے لیے اب یہ جو ڈیٹا چوری ہوا ہے اور مارک جو ہے وہ فیس بک کا مالک جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے اب یہ پاکستان کے الیکشنزے کسہ سے ڈیل ہوگا دیکھیں پہلے زبانے میں جو ہے الیکشن میں جو مجورٹی دھاندلی اگر کوئی کرنا چاہتا تو وہ الیکشن ڈی پہ بیلٹ سٹفنگ وغیرہ کی جاتی یہ لاس ریزورٹ ہوتا ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ ایک لاس ریزورٹ ہوتا ہے آخری حربہ ہوتا ہے یہ ساتھ رفیق جسوں کے لیے چھوڑ دیں نارمل لوگ کیسے کرتے ہیں جو اس کی ٹیکنیکل طریقہ کار دنیا میں جو رائعہ العمل ہیں اس میں آپ لوگوں کے اپینینز کو ان کے مائنڈ سیٹ کو انفلنس کرتے ہیں بائی اپروچنگ دیم ویڈ ای سپیسیفک نیریٹیف ان کو ایک خاص بیانیہ دیا جاتا ہے اس بیانیہ کے پر ان کے جذبات کو جاگر کیا جاتا ہے ان کو اچھالا جاتا ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جاتا ہے یوں آپ انفلنس کرتے ہیں آپ نے اس لسلے میں جو پروپیگنڈا وارز ہیں وہ دنیا بھر میں دیکھی ایکزیکلی فیس بک میں یہ رپیٹ ہوا تھا بریکزٹ کے ٹائم لندن میں یوکے میں اور ٹرم کے الیکشن میں ہوا تھا پاکر فان کا بتائیں مجھے بڑی لکھی باتیں نہ کریں مجھے باٹم لائن بتائیں یہاں پہ جٹ کا حساب یہ جو ایک ٹیرابائٹ ڈیٹا چوری ہوا ہے ہمارا اس سے کیا ہو سکتا ہے الیکشن اگر اس میں لوگوں کے شناختی کارڈ کا ڈیٹا ہے تو اس کا تو پہلی برد یہاں دیت بات یہ کہ اس کا فائدہ نادرہ کے ڈیٹا کا کم ہے اس ڈیٹا کا نقصان بہت زیادہ ہے اس سے آپ کے جو جتنے بھی انٹی ٹیررسٹ آپریشنز ہیں وہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی انٹی پاکستان ابجیکٹیوز ہیں دنیا میں وہ سب اس ڈیٹا کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی ڈیٹیلز ہیں آپ کے لوگوں کے ایڈرسز ہیں اس میں آپ لوگوں کے فون نمبرز ہیں بینکس کی ڈیٹیل ہے اس میں آپ لوگوں کی فیملی ٹریز ہیں فون نمبرز ہیں نا تو آخری دنوں میں میسج آ رہے ہوں گے سب کو چورا ہوگا ان سب چیزوں کی الیکشن میں بڑی ایفیکٹیوی ایوٹلیزیشن ہو سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جو ایک اسپیسیفک علاقے میں آپ لوگوں نے بائیومیٹرک کیوں نہیں سسٹم دیا بیدہ کیلیکشن کمیشن کو یہ بائیومیٹرک کا جو ہے یہ بڑا مط ہے غیر ضروری طور پر جانا ہے کنسٹ پاکستان میں پھیلا ہوا ہے آپ کو اس سے پہلے کہ میں بائیومیٹرک پر جواب دوں میں آپ کو صرف ایک فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بائیومیٹرک کی ماس اسکیل ڈپلائیمنٹ سیم ویریفکیشن میں دوزہ تیرہ سے آن ورڈز ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے نا جب آپ کی موبائل سیم ہو رہی ہے جب آپ کتنی سیمز ہو چکی ہیں اس وقت ایک تیرہ کروڑ سے زیادہ جو ہے بائیومیٹرک ویریفکیشن ریکویس جو ہے اکراس پاکستان اسلامباد سے بھی اور ایس فار ایس گوادر اینڈ مٹی سے بھی جو ہے ویریفائی ہو چکی ہیں بچے ہوگے نا بچے ہوگے کیونکہ ٹوٹل ووٹر ہی آپ کی گیارہ کروڑ ہیں تو اگر بارہ کروڑ زیادہ سیمیں آپ کی بائیومیٹرک ریجسٹر ہوئی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ایک شخص ایک سے زیادہ ووٹ بھی ایک شخص ایک سے زیادہ سیم بھی لیتا ہے بلکل پچھلے اس میں بھی ایسا دیکھا گیا محمد عثمان صاحب بیٹھے ہیں میرے آگے انہوں نے اپنا مشرف کے لیے کئی کئی ووٹ ڈالے تھے محمد عثمان گجر نے یہ بٹ جو ایک سیم ہے وہ ایک شخص ایک سے زیادہ سیم لیتا ہے تو اس لیے یہ تیرہ کروڑ سے زیادہ ہے بٹ کہنہ علی بات یہ ہے کہ یہ سیم ویریفیکیشن بائیومیٹرک ویریفیکیشن پاکستان میں کوئی نیا فنوامنا نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں اتنا حباب نیا ہے کیا اس الیکشن میں اگر سپریم کورٹ آرڈرز دے تو بائیومیٹرک ہو سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پریکٹیکل رہا ہے کیونکہ اس کے لیے بڑی لوجسٹس کی ضرورت ہے یہ جبنی ہے یوپون ہے موبی لنک ہے ٹیلین اور ہیں ان ساروں کی جو بائیومیٹرک مشینی ہے وہ دو دن کے لیے رینٹ کر لیں بہت مناسب آئیڈیا ہے لیکن کیا اس کو اگر لیجسلیٹیف کور دیا جائے لیجسلیٹیف کور دیا جائے وہ پریسیڈنٹ فارق بیٹھے ہیں ہمارے پریسیڈنٹ پاکستان جائے ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کسی ایک دن اٹھے جائیں ویکنڈ کے علاوہ اور ایک اپنا آرڈنس پاس کر دیں الیکشن کمیشن پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن صرف ایک لیگل فریمورک کے اندر لی الیکشن کراتا ہے اگر لیگل فریمورک اس کے موجود ہو اور ایڈمیسٹریٹر بائیومیٹرک موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گجرات کے ایک بائی الیکشن میں ووٹرز کو چیک کرنے کے لیے خواجہ ساد رفیق اور ان کے ہم نوازوں تھے وہ وہاں پہ زبدستی ایک بائیومیٹرک مشین لائے تھے اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ شناختی کارڈ ہولڈرز کو ڈسکارڈ کیا تھا کہ تمہارے فنگر پرنٹ اس پہ نہیں ہیں جس پہ ان کا مخالف وہاں پہ میاں امران مسعود وغیرہ نے بڑا شور بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں سنی گئی تھی وہاں پہ تو یہ استعمال ہو چکی ہے اگزیکلی اور اگر یہ پچھلے پانچ سالوں میں اس پہ پراپر ڈیلیبریشن کی جاتی اس کی لوجسٹکس منیج کی جاتی اس کے لیگل کورز دیکھے جاتے اس کے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ایکسپشنز ہیں ان کو پراپرلی ایڈرس کیا جاتا تو یہ ایک بہت فل پروف سسٹم بن ساتھا ایک جو آرگومنٹ کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اس میں جو بزرگ افراد ہیں ان کے فنگرپرنٹ میچ نہیں کرتے ہیں تو بنیادی طور پر کوئی بھی سسٹم جائے اگر اس طرح کے کوئی ایکسپشنز ہوتی ہیں تو ان کو ایکسپشن کو ایکسپشنلی ہینڈل کرنے کا طریقہ کارہوزہ کہا جانا چاہیے تھا بزرگ نہیں کر سکتے ہیں مددب لائک ہے اگر وہ تمام افراد جو کہ ستر ساتھ 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 سکتے ہیں سمائے ہی ایک پٹھائر جائے سارے عمرے پہ جاتے ہیں سارے اپنا باہر جاتے ہیں سپیشلی عمرے وغیرہ کے لیے تو وہاں پہ تو بائیو میٹرک ہوتا ہے ائر کورٹس کے اوپر ان کا سارا بلکل اور اس میں ایشو یہ ہے کہ کچھ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کے جو فنگرپرنٹ سے وہ ویڈ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو فنگرپرنٹ ویریفکیشن میں ہوتی ایسی ایکسپشنز کو ایرس ہوتا ہے ایرس ہوتا ہے فیس رگریمیشن ہوتی ہے میں نے جیسے آپ کو ارس کینا کہ ایکسپشنز کو ایکسپشن کی تارکیمیٹر کی جاتی ہے تو بزرگوں کو سمینی ایشو ہوتی ہے آپ جنرلائز یعنی بزرگوں کو سمینی ایشو ہوتی ہمارے بلکل ہوتی ہیں بہت سارے لوگ لے رہے ہیں اگر آپ اس کے سٹیلیسٹکس دیکھیں نوٹ می یہ تو فیسٹ موجود ہیں کہ پورے پاکستان میں جن لوگوں نے ویریفکیشن کر رہی ہیں بیومیٹرکس ان کی ایش گرفس نکال لیں اس سے آپ کو انتظر کیا آپ لوگوں نے پچھلے اٹھارہ بائی الیکشن جو میں نے دیکھے ہیں دوزہ تیرہ آن ورڈز ہر حلکے کی ایک شکایت آئی کہ ڈسپلیس کر دیا بوٹر کو وہاں سے خاص طور پر علیم خان کا اور ایاز صادق کا حلکہ جب ان کا الیکشن ہو رہا تھا اس کو میں نے فالو کیا تو وہاں پتا چلا بلکل ناظرہ کا یہ جو ڈسپلیسمنٹ کا فنومنہ یہ بہت ریسنٹلی انٹرڈیوس ہوئے میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی ایرز کی کہ دوزہ تیرہ کے الیکشن کے بعد کوئی ایک بھی کمپلینٹ نہیں تھی ووٹر لسٹوں کے بعد اس کے بعد لوکل بوڈیز کے الیکشنز ہوئے لوکل بوڈیز کی بھی الیکشنز جو ہے جو کہ بہت گراس پور لیول کے اوپر ہوتے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے یہ کہ اس کی ووٹر لسٹوں کے پر کسی کا بھی اتراز نہیں آیا ویری ریسنٹلی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جس میں این اے وان ٹونٹی ٹو کے الیکشنز میں جو ایک رنر اپ تھے ان رنر اپ نے یہ کمپلینٹ ریجز کی کہ ان کے جو لیجٹیمٹ ووٹرز ہیں جن کا وہاں پر ان کے ابائی حلقوں میں ان کے ابائی حلقوں میں ووٹ کاسٹ ہونا چاہیئے تھا وہ دور زراز علاقوں میں بھیج دیئے گئے یہ وہ نئی ٹیکنالوجی ہے یہ وہ نیا کنسیپٹ ہے میں یہ کیسے تھا ہوں بڑے ارام سے جس میں نے اپنی اوپننگ میں کہا تھا لوگوں کو کہ پاکستان میں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن رگ ہو چکا ہے میری اس پر آئی یہ ہوگی کہ پندرہ سے بیس تیس جو شوف مارجن محدود جن میں جیتنے والے اور ہرنے کے درمیان پانچ سے دس پندرہ ہزار ووٹرز کا ابھی تو ایک طریقہ ہو رہا ہے نا ابھی تو باقی طریقے ہم آ رہے ہیں اس کے پر الیکشن میں دھاندلی کیسے کرتے ہیں یہ تو ابھی آپ کو سکھائیں کہ ہم کریش کورس بھی دیں گے اس کے پر لیکن کیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اب اس کا مطلب ہے شفاف نہیں رہا جو جو کریڈبلیٹی الیکشن کے سب سے زیادہ امپورنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے صرف جیتنے والے کا نام اناؤس نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس نے ہارنے والے کو یقین دلانا ہے کہ اس کا ووٹ جو ہے میرے سوال کا جواب دیں پڑی بھی باتیں کم کریں میرے سوال کا جواب ہاں یا نام دیں ان دیفرنٹ سٹیپ سے آپ نے کریڈبلیٹی کو ایک کورسشنے پر ضرور بنا دی یعنی پاکستان دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے اس کے پر سوالیاں نشان ہیں اور وہ صاف اور شفاف نہیں رہا میں اس سلسلے میں سبیل درست کہتے ہیں ایک سمپل سا آپ کو اسی این ای ون ٹونٹی ٹو کے کیس میں اسی این ای ون ٹونٹی ٹو کی کیس میں جب الیکشن ٹریبونل میں کیس گیا تھا تو الیکشن ٹریبونل میں عثمان مبین صاحب جو ساما ہمارے چیئرمن تھے انہوں نے ایک سپریمنٹری رپورٹ جمع کرائی اور انہوں نے ججمنٹ جو ہے ججمنٹ آئی تو ججمنٹ کو آپ دیکھیں اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیسے پولٹیکل انفلنس موجود ہوتا ہے یعنی ایک سو بائیس کا اندرہ یہ تھی یہ میں آپ کی سکرین پر دکھاتا ہوں اس میں صفحہ نمبر دس و گیارہ آپ کو دکھا رہا ہوں دوزہ تیرہ میں ایک سو بائیس سے عمران خان کا مقابلہ آیاز صادق سے تھا اور اس حلقے میں دھانلی کے سخت الزامات لگیا اور عمران خان الیکشن ٹریبونل چلے گئے اس معاملے کی ایک انکوائری رپورٹ تیار کی گئی جس میں دھانلی کے الزامات ثابت ہوئے انکوائری میں بھی ثابت ہوا کہ 6123 استعمال شدہ کاؤنٹ اف فائلز میں لگے شناختی کارڈ نمبر نادرہ نے کبھی ایشو کیے ہی نہیں تھے سکیننگ رپورٹ جاری ہونے کے بعد چیرمن نادرہ نے ایک نئی تھیوری متعارف کرائی جس کے مطابق پولنگ سٹاف اور نادرہ کے ڈیٹا انٹری نے غلطی سے غلط شناختی کارڈ نمبر لکھ دی ہوں گے حالانکہ چیرمن نادرہ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ الیکشن کے دن کیا ہوا لیکن انہوں نے نون لیگ کی سپورٹ میں رپورٹ دے دی جسے ٹیبیونل نے رد کر دیا اور یہ ایک کنفیشنل تھیوری ہے جو چیرمن نے دی جبکہ ان کو کچھ پتا نہیں کہ الیکشن کے روز ہوا کیا تھا اور انہوں نے اپنی چند ازمشنز جو ہیں وہ بیان کر دی اور سکیننگ رپورٹ میں یہ بھی بات ضائع ہوئی کہ جو کاؤنٹر فائلز پہ نمبرز تھے ایکچلی ان میں کئی نمبرز مسنگ تھے وہ صحیح نمبرز بھی نہیں تھے صحیح کہہ رہا ہوں یہ تو اس میں کوئی رد کرنے لیے بات ہی نہیں یہ الیکشن ٹیبنل کا ڈیسیجن ہے جیسے آپ کی اپنی فائنڈنگز ہیں اور ان کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا آپ اپنی سٹرین پہ ایک آپ کو میں ڈاکیمنٹ دکھاتا ہوں یہ تیس اقص دوہزہ سترہ کو الیکشن کمیشنر پاکستان کو نادرہ کا لکھا گیا خط تھا جس کا نمبر ہے f.12 یہ چیمن نادرہ اور ڈپٹی چیمن نادرہ کو لکھا گیا اس خط میں الیکشن میں نادرہ سے مدد کی درخواست کی گئی اور آئین کے آرٹیکل دو سو بیس الیکٹورل رولز ایکٹ نائنٹین سوڑی پور کے تحت درخواست کی گئی کہ سی ای آرز پر پراجیکٹ پر کام کرنے والے افسران کی خدمات الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی جائیں یہ ہوا جی اس کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوہزار اس کے بعد آپ چارچ سیٹ ہو گئے جی اس کے بعد وہ نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ جو اور آفسرز ہیں ان کو تو ایون برخواست کر دیا گیا بغیر کسی وجہ بتائے ہوئے آپ کو تو آپ کے پیچھے کیوں پڑھا تھا بہت اس کی لمبی سٹوری ہے ایک تو پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں الیکشن ٹربونلز کے کیسز کو نادرہ کے بھی آپ پر دیکھ رہا تھا جو ڈپارٹمنٹ یہ کام کرتا ہے اس کو میں ہیڈ کرتا تھا اور اس پورے پروسس میں ہم نے کوئی پنتالیس کے قریب جو ہے الیکشن ٹربونل کے کیسز منیج کیے کسی ایک میں بھی اور کسی ایک پولٹیکل پارٹی کو فیور نہیں دی کسی ایک پولٹیکل پارٹی کی اگینس ہم نے کام نہیں کیا بالکل الیکشن میں جو ٹربونل ہے اس کی مدد کی اپنے قانونی دیر اختیار میں رہتے ہوئے لیکن جب اس کو انفلنس کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت انہوں نے مجھے انفلنس کرنے کی کوشش کی انفلنس نہیں ہوا مجھے ریموف کر دیا گیا اور یہ جس طریقے سے بھی آپ نے یہ این اے ون ٹونٹی ٹو کی بات بتائیے یہ اس وقت کیا گیا جب مجھے ریموف کر دیا گیا گیا تھا میں ایک کھوڑی سی پریک کے بعد آتا ہوں لیکن ابھی میرے پاس ایک بڑی حیران کن چیز پڑی ہے جو آپ کے لیے بھی حیران کن ہے ناظرین کے لیے بھی حیران کن ہے لیکن چیئرمن ناظرہ کے لیے تو بہت زیادہ پریشان کنوں گی سید مظفر علی صاحب میں ریکویس کروں گا کہ آپ میرے ساتھ سپریم کورٹ میں چلیں اور ہم وہاں پہ چیف جسٹس کی جو اپن عدالت اور کچھری ہے وہاں پہ یہ تمام ریکارڈ کچھ جو ہمارا ریکارڈ ہے کچھ آپ کے پاس بھی ہوگا اور آپ کا افیڈیوٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے اس سے کیونکہ آپ سمجھا سکتے ہیں آپ اس کے بیچ میں تھے آپ لے کر چلیں اور ہم کسی طرح رول پلے کریں کہ الیکشنز میں مزید شفافیت آ سکے ورنہ میرے اندازے کے مطابق ایک سو بیس نیشنل اسیملی کی سیٹس پہ گپلا ہو رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے خود ہونروربل چیف جسٹس صاحب کو اپنے ایک لیکٹر کی طرح اسپیشلی اورسیز ووٹنگ کے سسلے میں ان کو حقائق ساگہ کرنے کی کوشش کی تھی میں ضرور بلکل سسلے میں اگر کوئی بھی نشہ کیا یہ صحیح ہے کہ نادرہ نے چیف جسٹس کو مسٹ لیڈ کیا بلکل بلکل اور جب ایک سسٹم وہاں پہ موجود تھا اگر آپ نے غلط کہا تھا یہ چیف جسٹس تن دیتا ہے اس لئے آزلی اس کوئی نہیں کرتے بلکل درست بات ہے سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا حمزہ شباز سے پوچھ لے جب گیا تھا بھی تو ہمارے چیئرمن تھے تارک ملک صاحب تارک ملک صاحب نے خود سپریم کورٹ میں افتخار چودری صاحب اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس کی کورٹ میں ایک بیومیٹر تارک ملک کو دیتا ہے بڑھ رہا تھا کہ وہ تو بچارہ بھاگی گیا تھا اس ملک سے دوڑ کے واپس میرا فون آنسر کھانا چھوڑ دی انہوں نے دوسری بات یہ کہ یہ سسٹم جو ہے سپریم کورٹ میں موجود تھا اس کی بیٹی کو تھرٹ کیا تھا فرسٹ آف اپریل فرسٹ آف اپریل ٹو تھاؤزن تھرٹین کو سپریم کورٹ میں کورٹ روم نمبر ون میں یہ جو سسٹم ہے یہ پریزنٹ کیا گیا تھا اس کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے اس کے گئے جو لیٹرز ہیں وہ موجود ہیں اور ایک سٹیبل سسٹم کے ہوتے ہوئے آپ ایک انسیکیور ایک انسیکیور انٹیسٹی سسٹم بنائیں گے تو وہ صرف اور صرف یہی کہا جائے گا ہاں اگر یہ اس سے بہتر سسٹم نہ آتے اور دوسری بات یہ کہ آج وقت نے ثابت کر دیا ہوا ہوا ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک انیشیٹیو لیا اور وہ ٹیمڈی انیشیٹیو تھا اتنا وقت موجود تھا کہ سسٹم کو امپروف کر کے سسٹم کو جو پروسسنگ ہے وہ تیار کی جا سکتی اس کے گینس لوجسٹکس آرینجمنٹ کی جا سکتی اس چیز کو اگنور کیا گیا ایک نیا سسٹم منائے گیا وہ سسٹم آج بھی نادرہ موجود ہے تاکہ وہ اپروف ہی نہ ہو اور وہ جانتے ہوئے آج انڈ آف دے دے یہ سیون میلین ووٹرز اپنا حق استعمال نہیں کر سکتے اب پرابلم یہ ہے کہ ایک میں چیز سنانے لگوں یہ آپ کے لئے بھی حیرانی ہوگی اور آپ کے چیرمن کے لئے زیادہ حیرانی کی بات ہوگی آپ کے کچھ سبورڈینیٹس تھے ان کے ساتھ ایک اوفیشل میرنگ کر رہے تھے چیرمن آپ کے اور وہ خاص طور پر کہہ رہے تھے کہ اس کو کہو کہ جناب ریزائن کر دے ریزائن کر دے تو اس کو پہ کوئی چارج نہیں لگے گا اور اگر ریزائن نہ کیا تو اس کو ہم پھڑکا لیں گے آپ کو بتا ہے اس بات کا میرے ساتھ ایسے بہت چیزیں انہوں نے کیے ہیں آپ کو میں ایک آڈیو سناتا ہوں اور آپ کو بھی حیرانی ہوگی ایک آپ کے چیرمن کے دس سراز چو ہے نا وہ ڈی جی صاحبے کہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو کہو یعنی آپ کو کہو کہ ریزائن کر دے برنہ اس کو ہم اڑا دیں گے ہم آپ کو بڑے طریقے ہیں وہ کیا ہے ٹیپ میں سنے ذرا ریالیٹی یہ ہے کہ میرا نکتہ اگر ہمارے بس میں ہوا تو آپ سربائیول نہیں کریں ہمارے سے مراد میں سب کی بات کرتا ہوں اس میں میرا بھی رول ہوگا کس کا کتنا یہ وقت آنے پر انہا بہتر کر دے گا اس میں خیر ابھی ہمیں جانے کے ضرورت مجھے یہ بتا ہے مظفر صاحب کو کوئی یہ نہیں بتانے کی کوشش کر رہا کہ ایک چیز کافی حد تک دیوار پر لکھی ہوئی ہے وہ فسیں گے اور مزید بری طرح فسیں گے ٹھیک ہے یہ تو ایک میرا میسیج ہے میں نے پرسور آگے یہ کہا بھی جب کابوس کرتا ہے کہ میں اس وقت آپ کو برا بھی لگوں گا جو میں بات کہا ہوں باقی آپ کو آگے مجھے نہیں پتا کوئی ڈی جی ملتا ہے نہیں ملتا اگر ملتا ہے وہ کیا کہتا ہے یا کمال عزیز میں جو آپ کو امپریشن دیا ہے جو گفتبو اس کی ہمارے ساتھ ہوئی جو اس کی گفتبو ہمارے ساتھ ہوئی ایشو یہ ہے وہ شبر بھائی بھائی جس بھی مین میں ہوگا مجھے نظر آرہا ہے کہ مزفر صاحب کے لئے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مطلب اور آپ جو لوگ ہیں وہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی کابوس کا کسی سے ملنا نہ ملنا اس کو جس بہت دیکھنا ہوتا ہے وہ اپنے سٹائل میں دیکھتا ہے ڈگری دیکھنا نہ دیکھنا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ دس پرابلم ڈھونڈ لیتے ہیں اور جب نہیں کرنا ہوتا تو آپ کے پاس اور جب بچانا ہوتا ہے تو دب بھی دس بہانے ڈھونڈتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس نے چونکہ میرے پر الزام لگایا تو میں ماف کرتا ہوں اسی کو کیونکہ ہم نے بلگے ایک دفعہ اس سے میٹنگ دلی کہ بھی تر بس ہر جگہ تُو بولی جاری ڈیلے وہ تھوڑی سی کرنے کی پوشش کر رہے ہیں وہ شاید تھوڑا بہت کر پائیں بٹ وہ بھی بیس پچھے دن سے زیادہ نہیں کر پائیں گے بٹ اگر وہ انکوائری میں فارغ ہوتے ہیں تو صرف ان کے پوائنٹوں میں سے ان کا ڈیمیج یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ اس لیول میں جب فارغ ہوتے ہیں پاکستان کی حد تک نوکری میں پرابلمس ہیں مدفر صاحب ایک جگہ پہ نہیں آئیں گے ہم نے چوزی کے ساتھ سے کچھ چیزیں سیکھی ہوئیں کہ بندے کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے خدا جانتا ہے تو وہ ٹارگٹ والے پھر چھوڑیں گے نہیں مدفر ہے تو میں خدا جانتا ہے میں تو بھی ہوتا رہا ہوں انہوں نے میرے تھا کوئی پرسنل چیز نہیں کی تو میرا اپنا کیا نہیں ہوگی چھوڑیں گے تو اس کو بائنگو والی بات جی آپ سن رہے تھے کس قسم کی کھچڑی جو ہے وہ نادرہ کے اندر پکری ہے بائی دوئے اس ٹیپ کی میرے پاس ایک گھنٹے سے زیادہ کی دوریشن کی یہ ٹیپ میرے پاس موجود ہے پورے میٹنگ کی پروسیڈنگز موجود ہیں اگر کسی کو شاک ہو چیئے میں نادرہ کو شاک ہو تو وہ میرے سے رابطہ کریں ان سے بھی میں شیئر کر لوں گا but thank you very much for joining us آپ کو شاید میں دوبارہ زحمت دوں کیونکہ ابھی یہ خوش ربہ داستان جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوئی نادرہ کے اندر پوری تیاری اور احتمام کر لیا گیا ہے کہ الیکشنز کو ریک کرنا ہے اور کس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشنز سے باہر رکھنا ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے آئے ہیں کچھ چیزیں آنے والے دونوں میں لے کے آئیں گے you're watching khara such thank you very much اللہ حافظ